اندرون شہر کی خطرناک امارتوں کی بحالی کا حکم دیا گیا ہے آپ کو یہ خبر دیرے ہائی کورٹ سے جہاں پر جسٹس شاہد جمیر نے درخواست پر یہ حکم جاری کیا ہے اندرون شہر کی جتنی بھی خطرناک امارتیں ہیں ان کی بحالی کے احکامات جاری کے گئے ہیں میاں داؤت بتائیے گا جی بلکل لہور ہائی کورٹ نے اندرون شہر میں خطرناک اور خستہ حالت امارتوں کی جو ہے وہ فوری طور پر بحالی اور مرمت کا حکم دیا ہے جسٹس شاہد جمیر نے درخواست دائر کر رکھی تھی جس میں انہوں نے موقع اکتیار کیا تھا کہ اندرون شہر میں درجنوں خطرناک اور خستہ حال امارتیں موجود ہیں لیکن زلی انتظامیہ پنجاب حکومت اور والڈ سیٹی آتھولٹی کے جو حکام ہیں وہ دانستہ طور پر مجرمانہ غفلت کا مجاہرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اندرون شہر میں یہ جو خستہ حال امارتیں ہیں ان کی تعمیر و مرمت نہیں کی جا رہی درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ پہلے بھی والڈ سیٹی آتھولٹی کو یہ حکم دے چکی ہے کہ اندرون شہر میں خستہ حال اور خطرناک امارتوں کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے لیکن والڈ سیٹی کے آتھولٹی کے حکام جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اگر کسی بھی قسم کا کوئی سانیہ پیش آ جاتا ہے تو اس سے درجنوں شہری جو ہیں ان کی زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں انہوں نے عدالت میں نشاندہی کی کہ گزشتہ چند برسوں میں حادثات اندرون شہر میں پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے کئی انسانی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں لیکن حکومت لگتا ہے اس مرتبہ بھی کسی حادثے کا شکار کر رہی ہے عدالت نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد والڈ سیٹی آتھولٹی کے حکام کو حکم دیا کہ اندرون شہر میں جتنی بھی خستہ حال اور خطرناک امارتے ہیں ان کی فوری طور پر حالی اور مرمت کا کام دیا وہ شروع کیا جائے اور ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے سہیمیہ دعود آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے